کہ ایک آدمی سماج میں کبھی کسی بڑے کی تازیم یا عظمت اس کے دل میں اتنی چھا جاتی ہے بڑے علماء یا بڑے لیڈر سردار کہ ان کی عظمت ان کی تازیم اتنا زیادہ اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے اور وہ تازیم کی وجہ سے ان کی باتوں کو مانتا ہے اور عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل کی عظمت گھڑ جاتی ہے اور وہ ان کی اتبا میں یا ان کی تازیم میں ان کی بات مانتا ہے بڑے علماء آپ کہیں یا بڑے لیڈر اور سردار کہیں جن کی اتبا میں ایک آدمی دلیل کی اتبا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کی اتبا کر کے رسول کی اتبا چھوڑاتا قیامت کے دن افسوس کریں گے حسرت کریں گے اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کر لئے ہوتے رسول کی اطاعت کر لئے ہوتے اور اللہ کی قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور ہم نے اپنے لیڈروں کی مانی اپنے علماء کی مانی اپنے لیڈروں کی مانی انہوں نے ہم کو بھٹکا دیا صحیح راستے سے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لانت بھیج تو یہ قیامت کے دن افسوس کریں گے لیکن وہاں افسوس کرنا ان کے عذاب میں کبھی نہیں کرے گا تو کبھی کبھی سماج میں آدمی حق بات کو انکار کر دیتا ہے صرف اور صرف کہ وہ سماج میں کسی کی بات مانتا ہے اس کی تعزیم کی وجہ اتنا عظمت ہوتی ہے اس کی چاہے وہ کوئی بڑے عالم ہو کوئی پیل صاحب ہو کوئی بھی ہو کہ ان کی بات کے آگے اور رسول کی بات چھوڑ دیتا ہے یہ تعزیم شخصیت کی تعزیم اس کے نزدیک دلیل سے زیادہ بڑھ جاتی ہے حالانکہ دلیل کی تعزیم دلیل کی عظمت ہمیشہ شخصیت سے بھاری ہونا چاہیے یہ جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے لوگوں کے حق بات کے قبول کرنے میں تو جس کی وجہ سے ایک آدمی نہیں مانتا ہے میخواہ چاہہہہہہہہہہہہہ puesto یوں موسیقی